فنکار کی بناتا ہے جو لائف میڈیا عمران بھائی کا ہے یہ بس کیف میں دیا عمران بھائی کا ہے یہ بس کیف میں دیا جی کیف میں دیا کیف میں دیا کیف میں دیا اب میں آپ حضات کے سامنے ایک ایسے وقری اور خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنا کام رہتی ہیں اور کتنے ہی کان جن کے سننے کی عارض رکھتے ہیں کتنی ہی زمینیں جن کی قدم بوسی کی تمناعے لیے رہتی ہیں کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں جن کی سخصیت گونا گو اور صاف و معاصر کی مرقع ہے جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلک بھی قابل قدر ناسے بھی ہیں تو دلوں کو رلا دینے والے وعظ بھی پھول زور خطیب بھی ہیں اور آلہ درجے کے عدیب بھی اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک حسن بیانے کی وادیوں سے لے کر خوشعلہانے کی فضاء تک اپنوں کی بستیوں سے لے کر گھروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شورہ ہے میری مراد حت علامہ و مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کلکتہ بھی ہیں جن کا بیان سن کر کہنے والا بساختہ یہ کہہ سکتا ہے دل نشید ارزے تکلم منفرد حسن بیان دل نشید ارزے تکلم منفرد حسن بیان تیری باتوں میں پنہا درد دل کی داستان میں نے آئے کی عدو اعترام کے ساتھ حضرت سے گزائش کر رہا ہو کہ یہ تشریف لائیں اور اپنی دل روا خطابت سے ہم سامعیل کو مستفید فرمائیں اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے یہ گھنا پیر پرندوں کے حوالے کر دے ارے تھندے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا بچ گیا ہے تو گریبوں کے حوالے کر دے حیث مولانا ابوالطالب رحمان صاحب ڈائس پر مائک پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وکفاب سلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تُعسر بتن من بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللہم رب زدني علما والحقني بالصالحين فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلغنكم بشیء من الخوف والجوع ونقس من الانفال والانفس والثمرات وبشر الصابرین صدق الله الازیم وصدق رسوله النبي الامی الكریم اللہم سل على سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لک اللہم سل على سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات معزز علمائے کرام بزرگان محترم نوجوانان اسلام عزیزان گرامی پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ ابھی ہمارے معزز نقیب جلسہ جناب حضرت مولانا اظہار کلیمی صاحب عبدالل دیکھی ایک میں ہوں کہ محترم بڑے بھائی کا نام بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ایک وہ ہیں کہ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو مجھے بھی پتہ نہیں ہیں بہت ساری چیزیں تو میں نے آنکھے سنا کہ اچھا میں یہ بھی کرتا ہوں تو بہرحال یہ ایک محبت ہے کہ آدمی بہت کچھ محبت میں کہہ جاتا ہے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خیر خواہوں کے حسن زن سے بہتر بنا دے اللہم آمین اور ایک دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے حاسدوں کی حسد سے بھی بچائے اس وقت جب مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں تو میں تین دعائیں کرتا ہوں تنہائی میں ایک اپنے نفس کے شرور سے بچنے کی دعا دوسرا ابلیس کے خلفشار اور گمراہی سے بچنے کی دعا اور تیسرا دنیا دار لالچی غیر تربیت یافتہ مولویوں کے حسد سے بچنے کی دعا یہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ بچا لے تاکہ زندگی میں کچھ کام کر سکوں اللہ نے اتنا بڑا ملک ہمیں دیا ہے اتنا بڑا ملک دیا ہے جس کی ڈومیسٹک فلائیڈ دھائی سے پونے تین گھنٹوں پر مشتمل ہے اللہ نے اتنا بڑا ملک ہمیں دیا جس کی آبادی ایک سو بتیس کروڑ کو ٹچ کرنے والی ہے اللہ نے وہ ملک ہمیں دیا کہ جہاں مسلم آبادی اس وقت دنیا میں نمبر ون ہے لوگ انڈونیشیا کہتے ہیں لیکن اگر آپ انڈونیشیا اور ملک بھارت کا موازنہ کریں گے تو موازنہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انڈونیشیا پرسنٹیج وائز پرسنٹیج وائز تو ٹھیک ہے وہ نمبر ون ہے لیکن آبادی کے تناسب نمبر آف کے حساب سے ایک فگر نمبر آف فگر کے اعتبار سے بھارت وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے اور اتنی بڑی آبادی دنیا میں کسی کے پاس نہیں سعودی عرب کے پاس بھی نہیں ہے عرب ممالک کے پاس بھی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے بھارت کے اندر دیا میں سوچتا ہوں کہ اللہ اتنا عظیم دیش پیارا وطن آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے آخر واقعتاً آپ نے کیا حکمت رکھی ہے اس کے پاس منظر میں اور اس میں وہ کون سی خوبیاں مخفی ہے جو ہم لینی پا رہے ہیں اور اتنے بڑے ملک میں جس ملک کو لوگوں نے آٹھ اور پینٹس اور ڈرائنگ اور کلر سے سجایا ہو جس ملک کو لوگوں نے پیڑ پودوں سے سجایا ہو جس ملک کو لوگوں نے بڑی بڑی امارتوں کے محیب سائیوں سے سجایا ہو جس ملک کو سمر بکف لرستی شاخوں نے سجایا ہو اس ملک کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے پیشانی کے سجدوں سے بھارت کو سجایا ہے اتنا بڑا عظیم ملک اور اس ملک میں یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں اس دیش میں ہماری حیثیت کیوں بن گئی ہماری دقت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر ناکامیوں کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب ہماری ناکامی کا ذمہ دار فلانے مذہب والے ہیں فلانے دھرم والے ہیں فلانی ذات والے ہیں فلانی پلٹیکل پارٹی والے ہیں فلانے گورمنٹ ہیں فلانے آفیسرز ہیں عزیزانے ملت میں آپ سے سب سب کافصاف کہہ دوں اور واضح لفظوں میں کہہ دوں دنیا میں ہماری بربادیوں کا ذمہ دار اس وقت کوئی بن سکتا ہے جب ہم خود نہ ہوں لیکن اس وقت دنیا کی تاریخ میں اور ملک بھارت میں مسلمانوں کے زوال اور بربادی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ مسلمان خود ہے کوئی دوسرا نہیں ہے یہ بات کہنے کے لیے ذرا جورت و حمد چاہیے بڑا آسان ہے میں بھی حکومت پہ ہاتھ صاف کرتا ہوں اور کرنا چاہیے ویچاری کے مدبید مدے ہوتے ہیں یقینت گورمنٹ کے لوگ اور انڈبل پرائیم منسٹر پر میں کٹیسائز کرتا ہوں کٹاکچ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا یہی بھارت کا لوکتمت ہے یہی ہمارے جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم کھڑے ہوئے اقتدار پر بیٹھے ہوئے اوچھی کرسی پالوں پر بھی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں اس لیے کہ اس ملک میں یہی تو خصوصیت ہے ڈاکٹر امبیکر کے سمویدھان نے وہ برابری دی ہے کہ ایک رکشہ چلانے والا دیش کے پردھاج منطری کے برابر عدی کار رکھتا ہے حق رکھتا ہے اور اسی حق کا انجام ہے لیکن یاد رکھئے گا ہم جب کٹیسائز کریں اوبجکشن کریں اختلاف کریں اس میں بھی ہماری زمان کیا ہو ہماری بھانشا کیا ہو ہمارے انداز و گفتگو کیا ہو کم از کم میری گفتگو اور میری زمان تو وہی ہو سکتی ہے جو مدرسے میں ہمارے علماء نے ہمیں سکھائے ہیں جاکابر کی جوتیاں سیری کر کے ہم نے جو زمانیں سکھی ہے مدرسے کی مٹی اور روکیاں کھا کر جو زمانیں سکھی ہے بھارت کے سلسکریتی نے جو ہمیں بھاشاں ہوتی ہے ان بھاشاوں کا تقاضی یہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دشمن کو بھی پکاریں گے تو عزت و محبت و عبرو کے ساتھ بکاریں گے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہی بھاشا بولے جو اشلیل بھاشا دوسرے لوگ بولتے ہیں ماعف کیجئے گا انوراگو تھاکور کا بھاشا ہم نہیں بول سکتے ماعف کیجئے گا گریراج سنگھ کی بھاشا ہم نہیں بول سکتے ماعف کیجئے گا اتر پردیش کے مکھ منطری جناب ماننی یوگی ساتھ کی بھاشا ہم نہیں بول سکتے شاکشی معراج کی بھاشا نہیں بول سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی سنسکریتی نے اور مدرسوں کی تعلیم نے ہمیں وہ اجازت نہیں دی ہے اس سے آگے بڑھ کر کہہ دو کہ دشمنوں کبھی مزاق اڑانے کی اجازت تو ہم اسلام نے بھی نہیں دی ہے جب تک کہ کوئی آخری موقع نہ آ جائے اور وہ آخری موقع تیک کون کریں گے مجھ جیسا چھوٹا طالبین بھی ہمارے اکابر علمات ہے کریں گے عزیزان ملت اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تم ہزار کوششیں کر لو مجھ پر اور ہزار ہلا لو مجھ پر اور ہزار جلت کے مدھارہ کر لو مگر نکھ لو کان کھول کر کہ تم ہزار رگڑ کر بھی مر جاؤ گے تو بھی خدا کی قسم ایک کبوتر کوئے کی بلی کری نہیں بول سکتا جن کی زبان گمدی ہے ان کو مبارک ہوتا عزیزان ملت دوسری بات آپ کو بتا دوں آپ تو ماشاءاللہ گہوں کی کھیتی میں میں سوچا تھا کہ اس چکر میں تو آدم علیہ السلام جنت سے بہر آگئے تھے اب آپ لوگ کہاں جائیے گا وہ تو میرے خیال سے ایک آدھ تہنی ہی کھائے ہوں گے ایک آدھ کیلو تو نہیں کھائے ہوں گے بہر آدھ آپ تو پورے پورے کھیت پر خبزہ کر لیے ہیں عزیزان ملت چند باتیں ذہن نشی کر لیجئے اور وہ بڑی بنیادی بات ہے جو پالیسی کا حصہ ہے دیکھئے اللہ نے ہمیں ملک بہت اچھا دیا ہے بہت اچھا ملک دیا ایک بار زور آواز سے کہیے انقلاب زندہ بات اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا آپ بتائیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا پاکستان سے اچھا ہندوستہ ہمارا بنگلدیش سے اچھا ہندوستہ ہمارا جرمنی امریکہ فرانس نیوزلینڈ سے اچھا ہندوستہ ہمارا چین سے اچھا نیپال سے اچھا شری لنگا سے اچھا ہندوستہ ہمارا مالدیف سے اچھا فیجی سے اچھا جپان سے اچھا ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا یہ صرف ہم زبان سے نہیں کہتے پیاروں ہمارے بجرنگ دل کے بھائیوں رسس کے یاروں پیاروں یاد رکھنا ہم صرف زبان سے نہیں کہتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم سے پوچھو ہم اس مٹی سے کیسی محبت کرتے ہیں ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان سے پوچھ لو مسئلہ کہ اگر وضو کو پانی نہ ملے تو واللہ بھارت کی مٹی سے تیمم کر لیا کرتے ہیں اور تیمم کر کے گلی ڈنڈانی کھیلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں بولی تیمم سے اور تیمم ہم کس لئے کرتے ہیں ولیوہ میں شرک ہونے کے لئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہیں اور نماز کس کی عبادت ہے اللہ کی اللہ کی عبادت ہے تو جس عبادت کو کرنے کے لئے پانی کا متبادل مٹی ہو اور فقہ کے نزدیک مٹی متبادل تو صرف وضو کا نہیں بلکہ غسل کا بھی ہے کیا خیال ہے صحیح کہہ رہا ہوں غسل کا بھی ہے میں آپ لوگوں سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل چائنیز فتوے بہت نکل رہے ہیں پتہ نہیں کون کہاں سے فتوہ نکال دے پچاس پچاس اٹھوے میں فتوے بھی کر رہے ہیں اب تو ان غیر تربیتی آفتہ چھچے مہنے کے بغیر سراجی کے مفتیوں نے بھی ملک میں آفت مچا رکھی ہے ملک میں آفت مچا رکھی ہے ایک طرف انہیں بھی کنٹرول کرنا ہے خاصی صاحب یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے یہ ملک کہا جا رہا ہے میں سلام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو میں سلام کرتا ہوں اپنے اسلام کو میں سلام کرتا ہوں اپنے اکابر علماء کو میں سلام کرتا ہوں مدرسوں کے ان ذمہتاروں کو جنہوں نے ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر لوگوں سے مانگ مانگ کر اللہ کے دین کو زندہ رکھا ہے بھارت ورنہ آج کے مہنگائی کے دور میں دو بچوں کو سمحالنا مشکل ہوتا ہے اور دو بچے تو میں زیادہ بول گیا دیش کے پردان منتری کے لئے تو اتنی مہنگائی کہ ایک بیوی کو سمحالنا مشکل ہے ایک بیوی کو سمحال نہیں پاتے وہاں ہمارا ایک مدرسے کا محتمی ان ماشاءاللہ ڈیر سو بچوں کو زمالے ہوگا ہے بھائی راضی کرنا ہے یقینا ہے لیکن آپ بتائیے اس محتمیم کی غریب پروری اور اس کی آجیزی اور ان کے ساری کو تمام تر غلطیوں کے باوجود میں سلام کرتا ہوں تمام تر کتاہیوں کے باوجود میں اس کی جڑت و بیباقی کو سلام کرتا ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے کہ تم نے پیکٹ پالنے کے لئے کوئی دوسرا دھنڈا نہیں چنا تم نے کام بھی کیا تو دین اسلام کی عابیاری کا کام کیا اس کی تحفظ کا کام کیا اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں کو معاف فرمائے کہ انسان ہے تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ میں بولتا ہوں اور کھل کر بولتا ہوں لیکن میں آج آپ سے یہ بھی کہلے چاہتا ہوں کہ اگر میرے سامنے تاج محل بنانے والا انجینئر کھڑا رہے اور دوسری طرف مکتب میں آنف باپ پڑھانے والا ایک چھوٹا چھوٹا یعنی حیثیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مقام کے اعتبار سے تو وہ ہم سے اور ہمارے باپ سے بھی موچھا ہے اگر ایک مکتب کا پڑھانے والا علیف باپ پڑھانے والا مولوی کھڑا ہو تو کم از کم میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں تاج محل کے انجینئر سے نہیں اس مکتب پڑھانے والے مولوی کے جوتی کو سیدھی کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جس کے سیکھنے کے بعد ہم کسی بڑی حیثت پر پہنچے ہیں عزیزانِ ملت لیکن جہاں بہت سارے اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے بہت سارے اچھے کام ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے دیکھئے بھارت کے اندر جو مدرسے کھلے ماشاءاللہ جو انگلیش میڈیم اسکول وغیرہ جو ہم نے بہت زیادہ نہیں کھولا ہے یہ ہم سے کتاہی ہوئی ہم تسلیم کرتے ہیں آپ سے ہم مانتے ہیں لیکن میرے بزرگو میں ایک بات کھل کر آپ سے کہتا ہوں کوئی کنسیوزنس کی بات نہیں ہمارا جو انٹرلیکچول طبقہ ہے ہمارا جو انٹرلیکچول طبقہ ہے ہمارا جو پڑھا لکھا ہے جسے بدھی جیوی کہتے ہیں ہمارے وہ لوگ جو مارڈن ایڈوکیشن یا ہائر ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کیے ہوئے اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ بہت امپورٹن ہیں ہمارے لئے بہت امپورٹن ہیں آپ کے دل میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ علماء کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہے آپ کی عزت کیسے لئے ارے وہ آپ ہیں جو اپنے خون پسینے کے پیسے دے کر ہمارے علماء کو مضبوط کیے ہوئے ہیں اور مدرسوں کو چلا رہے ہیں وہ آپ کی تجارت اور آپ کی کمائی کا حصہ ہے ہم آپ کو بھی سلام کرتے ہیں میری قوم کے مالداروں خدا کی رحمت ہے تم پر کہ تمہارے مال آج اللہ کے دین کی طرف کام آ رہے ہیں میری قوم کے تاجیروں اللہ کی رحمت ہو تم پر کہ آج آپ کی محبت و مدد سے مساجد و مدارس قائم ہیں میری قوم کے مالداروں پڑھے لکھے لوگوں ڈاکٹروں انجینئروں پروفیسروں پولیٹیشنوں اللہ کی رحمت ہو تم لوگوں پر آپ بہت بڑا سرمایہ ہیں ایسیت ہے ہمارے لئے آپ کے بغیر ہم اس ملک میں دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم آپ کی مدد کا بہت شکر گزار ہے اور آپ کا شکریہ دار جاتے ہیں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو مسٹر اور مولانا میں دوریاں آ گئی ہیں مسٹر اور مولانا اور یہ دوریاں اچھے بزرگوں کی وجہ سے نہیں آئی ہیں غیر تربیتی آفتہ ناقص العقل لوگوں کی وجہ سے آئی ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غیر تربیتی آفتہ مولوی غیر تربیتی آفتہ سے میری مراد کیا ہے وہ بھی سن لیجی آپ جس نے پڑھائی مکمل کی ہے مگر کسی اللہ والے کی جھتیاں سیدھی کر کر زندگی کے نشب و فراز کو سمجھانا ہو جس نے علم نبوت تو سیکھا ہے مگر ذات نبوت کو نہیں سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں یہ بات صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے عزیزانِ ملک ہمارے جو صفحے اول کے قابیر ہیں علماء ہیں استاذی حدیث ہیں ان بزرگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو شفقت ملے گی آپ کو محبت ملے گی آپ کو آپ کے شاہنِ شاہن عزت و احترام ملے گا لیکن یہ جو مسٹر مولانا کا فرق ہو گیا ہے یہ فرق بڑی سازشوں کے ساتھ پیدا کی گئی ہے اور اسی لئے پیدا کی گئی ہے ورنہ ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب دارون علم دربن کے فالخین علیگر مسلم انورسٹی میں جایا کرتے تھے اور علیگر مسلم انورسٹی کے فضالہ دارون علم دربن میں آ کر اپنی تعلیم کو مکمل کیا کرتے تھے بسٹر اور ملانا میں کوئی فرق نہیں ایک ڈاکٹر ہمارے لئے بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے ایک انجینئر ہمارے لئے بہت اہم ہے عزیزانی ملت میں آپ سے گزائش کرتا ہوں آپ علماء سے دور نہ جائیں ہو سکتا ہے کہ جس سبجکٹ میں آپ ماہر ہو وہ سبجکٹ ہمارے عالم نہ جانتے ہو لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو سبجکٹ ہمارے علماء جانتے ہیں وہ سبجکٹ آپ نہیں جانتے ہیں تو ہمیں آپ کے سبجکٹ کو جاننے کی ضرورت ہے اور ہمارے سبجکٹ کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے چلی آئیے آپ کے پاس جو مارڈن ایڈوکیشن ہے وہ بڑا امپورٹن ہے وہ بڑا امپورٹن ہے آپ اس سے ہمارے علماء کے طبقے کو اپ ڈیٹ کر دیجئے آپ کو جو اللہ تعالی نے مارڈن ایڈوکیشن کی صراحیت دی ہے آپ اس سے ہمارے دیندار طبقہ علماء طبقہ کو اپ ڈیٹ کر دیجئے اور آئیے وضو بنانے کے طریقے سے لے کر ماں کی گوٹ سے لے کر قبر کی گوٹ تک ماں کی گوٹ سے لے کر قبر کی گوٹ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی شہیت کے مطابق زندگی کس طرح گزاری جائے یہ آپ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر پورے کے پورے جان لیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے انشاءاللہ العزیز اس لئے قرآن کریم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرط حسنا وخینا داب اللہ مسلمانوں تمہاری دنیا بھی درست ہونی چاہیے اور تمہاری آخرت بھی درست ہونی چاہیے اگر تم نے دنیا پہ توجہ نہیں دی اور دنیا میں رہنے کا حق ادا نہ کیا اور جس عظیم مقصد کے تحت نبی جس عظیم مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے یاد رکھئے گا اگر دنیا اتنی گندی جگہ ہے جو رہنے کی جگہ نہ ہوتی تو اللہ نہ رہنے کی جگہ پر اپنے نبیوں کو نہ بھیجتا اللہ نہ رہنے کی جگہ پر اپنے بندوں کو نہیں بھیجتا یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے جو تم یہاں بے ہوگے وہ آخرت میں تم کٹوگے جو تم لگاؤگے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا عزیزان مکرم اگر آپ کو یہ درست لینا ہے آپ کو دین سیکھنا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر جسم بیمار ہو جائے تو جسم کے عراج کے لیے ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر کی پرسکائب کی ہوئی میڈیسینز کو لینا تجبیر اختیار کرنا یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے مگر میں آپ کو بتا دوں اسی طرح روحانی مریضوں کے ڈاکٹر اہل اللہ ہے روحانی مریضوں کے ڈاکٹر ہمارے علماء اکابر بزرگان دین ہیں روحانی مریضوں کے ڈاکٹر ہمارے مدارس کے بڑے بڑے آسادسہ ہیں تو اگر جسمانی مرض کی شفا کے لیے ہمارے ڈاکٹر سے کنسلٹ لازم ہے تو اپنی روحانیت اور آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء سے تعلق رکھنا فرض ہے مگر جب یہ دوریاں آ جاتی ہیں جب یہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو ان دوریوں سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کا شگر ہائے اور لو ہوتا ہے لیکن جو دوسرا طبقہ ہے ان کی آخرت کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی حرام و حلال اور دنیا میں بھی اپنے مال کو حرام و حلال کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے عزیزہ نے مقرب سب سے پہلا کام یہ ہے ہم لوگوں کو کہ ہم آپس کے اندر میل جھول کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کے ساتھ سننے کی حمد پیدا کریں برداشت کے ساتھ ہماری قوت برداشت نہ جانے کیوں اللہ جانے آج کل بڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے بڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ جو عوام کا طبقہ ہے یہ جو دارشوروں کا طبقہ ہے ہمیں انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ سننا ہوگا کہ ان کا درد دل کیا ہے ان کے مسائل کیا ہیں ان کی الجھنوں کیا ہیں ان کی الجھنیں کیا ہیں اگر یہ ہمارے اکابر علماء توجہ سے نہیں سنیں گے فاہب بتائیے کہاں جائیں گے یہ کن کو سنیں گے اس لئے ہمیں پوری برداشت کے ساتھ اور پوری حمد و بہادری کے ساتھ اور معاف کیجئے گا میں اس سے آگے بڑھ کر بتانا چاہتا ہوں کہ پوری محبت و احترام کے ساتھ ہمیں اپنی ملت کے لوگوں کے حالات اور ان کے غیر تسلسل والے جملے جو ہماری عشان کے مطابق کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جن کی باتیں غیر متواتر ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے ایک بدو آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدو کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو جو انپڑ ہوتے ہیں زارت تجربے کار نہیں ہوتے ہیں ایک بدو آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بدو نے اپنی باتیں شروع کی نہیں رہا تھا صحابہ فرماتے تھے کہ وہ باتیں کیے جا رہا ہمیں علچن ہو رہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وغضائے کر رہا ہے اور کوئی کام کی بات نہیں کر رہا ہے مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے کسی کی حمت نہیں ہو رہی تھی کہ روک دے جیسے ہم لوگ روک دیتے تھے چلو چلو بات ختم کرو ہمارا وقت ہو رہا ہے کسی صحابی کی حمت نہیں ہو رہی تھی لیکن ایک صحابی نے ارز کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیٹ کر سن رہے تھے جیسے دنیا میں اس سے اچھی بات اس وقت کوئی کری نہیں رہا تھا اپنے تیور اور اپنی ہے اپنے حیت کو بھی آپ بدل نہیں رہے تھے پورے حمد دل دون شکر آپ سن رہے تھے لیکن جب وہی حضرات ایمان لائے جب وہی لوگ ایمان لائے تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب وقت گزارا تو تربیت کے اس آلہ مقام پر پہنچے کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے نماز کی امامت فرما رہے اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے پیچھے بلکل حضرت صدیق کے اکبر کھڑے رہا کرتے تھے صحابہ اپنے مراتب کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تو کبھی داہینی طرف حضرت عمر کھڑے ہوگئے بائینی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز چار پڑھانے کی بجائے آپ نے دو پڑھا دی اور سلام پھیر دیا سلام پھیر دیا ذرا غور فرمائیے کہ ایک وہ بدتو ہے لیکن بات بات کا نتیجہ بات تربیت کے بعد نتیجہ کیا ہے آپ نے دو رکعت میں سلام پھیر دیا ہماری مسجدیں ہوں تو ہم انگامہ کر دیں کہ امام صاحب تنخواہ تو ہم آپ کو پوری دیتے ہیں نماز آپ ادوری پڑھاتے ہیں انگامہ شروع کر دیں احترام نہیں ہے ہمارے دلوں میں عزیزانِ ملت اپنے اماموں کا احترام کیجئے امام صاحب آسمان سے اتریوی مخلوق نہیں ہے ہمارے اور آپ کی اولاد ہیں ہمارے اور آپ کی بچے ہیں ہمارے اور آپ کی بھائی ہیں غلطی انسانوں سے نہیں ہوگی تو کیا اسے ہوگی آپ اس میں برداشت کرنے کی قوت لائی ہے علماء بھی برداشت کریں اور عوام بھی برداشت کریں غلطیا دولوں سے ہوگی غلطی ہوتی اس لیے کہ اسے صدار لی جائے اسے صدار لی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم بلد آواز سے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت میں سلام پھر دیا اب صحابہ میں کسی کی حمت نہیں ہو رہی کہ پوچھ لیں کہ آپ نے دو تن پڑھائی یہ نماز تو چار پڑھانی تھی لیکن اب جب یہ ہرچر اور بیچائنی پھیلی وہاں پہ ایک صحابی حضرت ابوبکر کچھ نہیں فرما رہے اور بڑے فقی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بڑے فقی ہیں اتنے بڑے فقی کہ آپ نے کوفے کے اندر جو بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں تاریخ میں نام پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی محنت کا نتیجہ ہے محنت کا نتیجہ ہے جب کوفہ کو بسایا گیا اور اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر الممنین ہمارے پاس کسی اہل علم کو بھیجئے جو ہماری تربیت کریں جو ہمیں تعلیم دیں تو آپ رضی اللہ تعالی عمر الممنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا اور کوفہ کے گورنر کے نام پر جو خط لکھا تھا اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ اے کوفہ کے گورنر عمر آج عبداللہ بن مسعود کو تمہارے بھیج رہا ہے وہ عبداللہ بن مسعود جسے کوفہ سے زیادہ خود عمر کو اس کی ضرورت ہے مگر عمر اللہ کے نبی کے دین کے خاطر عبداللہ بن مسعود کی جدائی کو برداشت کر رہا ہے ایسے بڑے صحابہ کبار صحابہ خاموش ہے محدث جلیل و کبیر بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لہ گرچہ کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے صرف تینی سال ملے ہیں مگر ان تین سال میں آپ دنیا کے تمام محدثوں کے استاذ ہیں آپ دنیا کے تمام محدثوں کے امیر ہیں آپ دنیا کے تمام محدثوں کے لیے اعتبار و حوالہ کے مرکز و بینار ہیں سارے صحابہ خاموش ہیں کسی محمد نہیں ہوتی کی پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اثر کی نماز دو ہی رکعت کیوں پڑھائی ایک صحابی جو تازہ تازہ ایمان اللہ ہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں عدب و عداب کیا ہوتے ہیں وہ کنارے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ذرا ہمت کی پوچھنے کی آئے 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 بڑوں کو تو ہمت نہ ہوئی چھوٹوں نے جو ہمت کی تو انداز ہمت تو دیکھئے انداز دفتبوں پہ قربان چاہئے وہ صحابی جو نئے نئے ایمان لائے دو چار دن ہوئے ہیں انہوں نے ہمت کی اور اس طرح ہمت کی انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان درد و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج سے اثر کی نماز دو ہی رکھتے ہیں سبحان اللہ پوچھنے کے انداز پہ قربان جائیے کیا آج سے اثر کی نماز دو ہی رکھتے ہیں کیونکہ چار بھی آپ نے پڑھائی تو چار ہے آپ دو پڑھا دیں گے تو آسے دو پڑھیں گے بھائی بتا ہماری مرضی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے ہمارے لئے حکم تو میرے آقا کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر دو ہے تو آج سے ہم دو ہی پڑھیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ابو بکر کی طرف کہ ماجرہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کاپنے لگے کاپنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی تو آپ نے دو ہی رکھتے بکیا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اراد نبی کے کے آگے فیصل خدا کے کے آئے بھائی دوران نماز بھی تو حکام نازل ہوتے قبلتین میں جائیے مسجد قبلتین میں تہویل قبلہ تبدیل قبلہ کی آیات آپ کے ہیں نماز میں تو نازل ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے دو اور پڑھائی نماز مکمل فرمائی اور محراب پہ تشریف لے گئے اور ایک عجیب بات فرمائی اور فرمانے لگے جسے امام بخاری نے نخل کیا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں نبی بھولا نہیں کرتا نبی سے چوک ہوا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ امت کے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ سے کروایا کرتا ہے عزیزانِ ملک حالات جب بھی آئے جب بھی آئے اور جیسے بھی حالات آئیں اس وقت بھارت کے مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں بھارت کے مسلمان اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں مگر آزمائش کے وقت ہی تو پتا چلتا ہے اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے آزمائش کے وقت ہی تو پتا چلتا ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے آزمائش کے وقت ہی تو پتا چلتا ہے وفادار کون ہے ایار کون ہے مکار کون ہے آزمائش کے وقت ہی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے لہذا آزمائش اللہ کا عذاب نہیں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے آزمائش آزمائش اللہ کی رحمت ہے عذاب اللہ کی مسئبت ہے چائنہ میں عذاب آیا وہ ہے اللہ کا کسی نے بڑا اچھا کہا کہ غلط فیصلے جیسے بھی ہو وائرس پھیل جاتی ہے غلط فیصلے جیسے بھی ہو وائرس پھیل جاتی ہے اگر حلال حرام گوشت کھار لو تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے اور غلط ووٹوں کا استعمال کر لو تو رونا وائرس پھیل جاتی ہے اس وقت چین جن حالات میں ہے میں اس میں زیادہ جانے نہیں چاہتا میں نے ایغور کے مسلمانوں کے قیفیت اور ان کے درد آہو بکا کے واقعات کو نظر سے دیکھے بھی ہیں اور کانوں سے سنا بھی ہے اس طرح بترین سلم چینہ نے کیا ہے ایغور ایک اسٹیٹ ہے چین کے اندر اس اسٹیٹ میں مسلم میجارٹی ہے اور مسلمان جہاں رہتا ہے تھوا کمانے کھانے کے ساتھ اپنے دین کی شناخت اور دھارمی کا آئیڈنٹیٹی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اس کی مسجدیں ہوتی ہیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں شادی بھی آپ نے طور پر کرتے ہیں بھئے اسی کی لڑائی تو بھارت میں بھی ہے کہ ہمارا پرسنل اللہ آپ کرمنا اللہ اپنے اپنی رکھو لیکن پرسنل اللہ میں انٹرفیر مت کرو ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی کیسے ہوگی اسی طرح سے ہوگی جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا کیا بھلو بھے اسی طرح ہوگی کی نہیں ہوگی ہمارے بیٹوں کی شادی کس طرح ہوگی اس طرح ہوگی جس طرح حضرت امام حسن کی شادی ہوئی امام حسین کی شادی ہوئی حضرت علی کی شادی ہوئی تو اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو آپ اسے کرمنا اللہ کے مطابق بھارت کے قانون اور سمویدھان میں جو سزا کے پروفیزر ہیں ہم اس میں انٹرفیر نہیں کرتے مگر ایک بات کان کھوڑ کر سن لیجی بھارت میں جب تک مسلمان زندہ ہے اپنی شریعت کی ایڈنٹیٹی کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتا یہ پرسن اللہ ہے چائنہ میں پرسن اللہ دنی ہے مگر اے غور کے مسلمان اپنے دینی ایڈنٹیٹی یعنی حلال زبیہ حلال زبیہ نماز روزہ عورتوں کا حیاء پردہ بچوں کی قرآن کی تعلیم و تربیت خطنہ چہرے پیداری رمضان میں روزے کے رکھنے کی پابندی اور حج کرنے کی کوشش کرنا یہ اے غور کے مسلمانوں کی تن چیزیں تھیں چین کے تانہ شاہ حکومت نے ان پر حملہ کیا اور ماں کی گود سے دو دو مہینے کے بچوں کو جدا کر دیا گیا اور تربیت کے نام پر ڈیٹینشنگ کیمپیں بنائی گئی بچے آٹھا سال کے ہو گئے ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے مسلمانوں کے روزے داروں کو دن کے وقت روزہ تڑوانے کیلئے زبردستی لٹا کے پولیس نے موں میں شراب ڈالی ہے مسلمان عورتوں کے حجاب کو جنا کر انہیں نیم بڑھانا کیا گیا ان کے سر کے بالوں کو کٹا کٹ کر نعوذ باللہ سور کے گوشت کی بنی ہوئی سوپ پینے پر مجبور کیا گیا ہے یہ چین کی حکمت نہیں کیا ہمیں تو پتا ہی تھا کہ آج بہت تو کل تم پر خدا کا عذاب آئے گا ہمیں احساس تھا حالکہ چین میں بھی صحابی رسول پہنچے ہیں گنزاؤں میری حاضری ہوئی ہے وہاں مزار پہ الحمدللہ حضرت تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ لوں چین کے گنزاؤں میں لڑے ہوئے وہاں کے جامعہ مسجد میں آپ کی قبر ہے جب میں وہاں گیا لوگوں نے کہا آئیے اور صحابی رسول پر فاتح پڑھ لیجئے حضرت تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ لوں آپ وہاں دین پھیلانے کیلئے آئے تھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کی بزنس کرنے نہیں گئے تھے اسی دین کے پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ آج آئے غور میں لوگ مسلمان ہیں لیکن انہیں بترین ظلم کیا بترین ظلم کیا وہاں کے مسلمانوں پر اور آسان ظلم کیا کہ آج ان کے ہاں ایک بیماری پھیلی ہے کرونا وائرس ایک ڈیزیز ہے متعددی مرض ہے آپ کو پتہ ہیں کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے انہوں نے چمگادر کا سوپ بنا کے پینا شروع کیا جن کے حلال ہو رہا ہم نہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے اپنے پیارے حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم گنہگاروں کو حلال رزق کھانا نصیب فرمایا ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے ہیں کہاں پڑے ہوتے ہیں آج اسی ملک میں کچھ لوگ پشاپ پی رہے ہیں نوزباللہ آج اسی ملک میں کچھ لوگ گوبر چاٹ رہے ہیں نوزباللہ لیکن یہ قصور ہمارا ہے یہاں مجرم میں اپنے آپ کو گردانتا ہوں اپنے آپ کو گردانتا ہوں قیامت کے دن مسلمانوں اگر تم نے بھارت میں حجت کو تمام نہیں کیا تو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی اس ملک کے لوگ دنیا میں جتنے دنیا میں جتنے غیر مسلم حضرات ہیں دنیا میں ان سب سے اچھے غیر مسلم بھارت کے ہندو بھائی ہیں بھارت کے ہندو بھائی ہیں ہم نے ان تک ان کی امانت نہیں پہنچائی ہم نے تو قرآن کو اپنی جاگیر سمجھ لیا مسجد کے دروازوں تک ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں شام کے وقت تیل اور پانی لے کر آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں آپ کے ہاتے برسوں سے آتے ہیں میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے ہندو بھائی کچھ ہماری بہنیں تیل اور پانی نمک اور چینی لے کر دروازے پکڑی رہتی ہیں ان کا وشواش یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے نکلے گا دم کر دے گا تو میرا بیمار بیٹا اچھا ہو جائے گا یہی وشواش ہے نا بولیے یہ دم کر دے گا تو میرا شہر اچھا ہو جائے گا آئے 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 میرے بزرگو آپ کی یہی حاجی پورے غالباً ایک ڈیر سال ہوئے ہمارے دوست تمہارے ساتھ جو پٹنے سے آئے وہ بھی ساتھ میں تھے ہمارے میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا غالباً ہم متیہاری کی طرف جا رہے تھے میں نکلا تو مسجد کے دروازے پہ ایک دیکھیں میں تھوڑی دیر ہی بولتا ہوں اگر آپ لوگ وقت لے لیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا میں بالکل وہ ڈیرھ گھنٹے کی سفارش ہویا دو گھنٹے کی لیکن ایک گھنٹے میں آٹومیٹک کلوز ہو جاتی ہے وہ سسٹم میرا بنا ہوا ہے دعا کیجئے کہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں کہہ کر چلا جاؤ آج کل ہمارے ہاں ما شاء اللہ سبھی لوگ فوٹوگریفر بن گئے ہیں اب تو کچھ لوگ تصویریں کھیچ کر جزاک اللہ بھی بلتے ہیں تو جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا مغرب کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بلکل دروازے سے سٹ کر ایک بوڑھی جو ہماری چاچی کی عمر کی ہوگی پھوپی کی عمر کی ہوگی آچل گھونگٹ ٹانے ہوئے بڑے میلے کچیلے کپڑے میں چہرے کو چھپائے ہوئے کپکپاتی ہاتھوں سے تیل اور پانی لے کر کھڑی ہے میں نکلا تو میرے کان میں آواز آئی کہ تھوڑا پھوک دیجی مجھے جو اللہ نے توفیق دی کم پڑھا لکھا آدمی ہوں کچھ پڑھا اور پڑھ کے پھوک دیا لیکن میرے قدم رک گئے آگے نہیں بڑا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے آپ کو اچھا لگے تو آپ کیجئے نہیں لگے تو چھوڑ دیجئے فتوہ مت لگائیے گا میرے اوپر میں بہت چھوٹا عدوی ہوں بڑا ڈر لگتا ہے ہولسل کے فتوہوں سے انہوں نے کہا پھوک دیجئے میں نے پھوک دیا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچاری کانپ رہی ہے تو میں نے آہستہ سے کہا ماتا جی کیا دقت ہے میری زبان سے ماتا جی نکلنا تھا کہ گھنگٹ کے اندر سے رونے اور سسکنے کی آواز آنے لگی آہستہ سے چہرہ کھلتی ہے وہ تو بڑی پیسٹھ سال کم از کم عمر ہوگی ایسا میرا اندازہ ہے تو میں نے پوچھا ماتا جی کیا دقت ہے کون بیمار ہے تو کہنے لگی میرے پتی بیمار ہے میرے بچوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے میرے پتی رکشہ چلاتے تھے آج ان کو فالج مار دیا ہے ایک سال سے بستر پہ لیٹے ہیں سب کچھ بیچ دیا دوہ کھریتے کھریتے آج دو دن ہو گئے ہیں گھر میں ہم لوگ انہیں کھانا نہیں کھایا ہے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں یہ پانی دم کرا کر اپنے پتی کو دوں گی تاکہ وہ اچھے ہو جائیں ہم نے کہا آپ کا گھر کا ہے کہا مسجد کے قریب ہیں ہائے ہائے مسجد کے قریب ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں دو دن سے کھائے نہیں ہیں ہمیں خبر تک نہیں ہے ہمیں خبر تک نہیں ہے میں نے کہا رکیے اللہ نے جو توفیق دی وہ نکالا ہمارے دوستوں نے بھی نکالا کچھ پیسے ان کو دیئے ہم نے کہا پہلے تو اب کھانا کھائیے ماتا جی پہلے اب کھانا کھائیے اس کے بعد وہاں کچھ ذمہ دان لوگ کھڑے تھے ہم نے ان کو بلایا میں نے کہا دیکھو میں تو مسافر ہوں چلا جاؤں گا قیامت کے دن تم خدا کو کیا جواب دو گی ہم لوگ برسوں سے مسجد میں کھڑے ہونے والوں کے لیے پانی میں دم کرتے آگے بڑھ جاتے ارے کبھی آگے بڑھ کے پوچھا بھی کہ بھائی اس کے آگے بھی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ نہ ہمیں بتاؤ نہ ہمیں قیامت کے دن اگر خدا ہم سے پوچھ لے میرے بندے میرے بندے دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاہد فرمایا الخلق عیال اللہ یہ جتنے خلق ہیں یہ سب اللہ کے عیال ہیں قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ یہ شرمہ جی یہ ورمہ جی یہ پٹیل جی یہ سارے لوگ ہمارے گاؤں کے اپنے پانی پڑھانے کیلئے مسجد کے دروازے پہ کھڑ رہے دیتے مسلمانوں تم نے اندر کیوں نہیں بلایا اندر کیوں نہیں بلایا تم اندر بلاتے ان کو بٹھاتے ان کو گلے لگاتے لیکن نہیں تم نے ان کو دور سمجھا میں اسی جنوری کے مہینے کے اٹھائیس تاریخ کو مہاراسترہ کے بیڑ کے جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا دو ڈھائیس سو اکابر علماء بیٹھے تھے جن سے مجھے کچھ بات کرنی تھی بیڑ کی جامع مسجد وہاں بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھے خبر بلی کہ بیڑ زلہ کے شیو شینہ پارٹی کے صدر زلہ کے صدر مسٹر سنیل ڈانڈے جو وہاں کے تین مرتبہ ایمیلے رہ چکے وہ مجھ سے ملنے کیلئے باہر کھڑے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گروہ جی سے ملنے میں نے کہا موقع بہت اچھا ہے ان کو اندر لکھا رہا ہوں ان کو اندر لکھا ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ علماء ان کو اندر بلا رہے وہ پہلے تو سٹ پٹھائے کہا کہ میں ہندو آسکتا ہوں کہا تم اللہ کے بندے ہو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آسکتے ارے تم جس کے بندے ہو اسی کا گھر ہے میرا گھر تھوڑی نہیں کیوں بھائی میرا گھر تھوڑی نہیں آؤ اندر آؤ جب سنیل ڈانڈے جی اندر تشریف لائے ہم نے ان کو محراب کے پاس میں مٹھایا اور بیٹھتے ہی وہ کہنے لگے کہ میں تین بار امیلے رہا ہوں زندگی میں پہلی بار مسجد کے اندر آیا ہوں پہلی بار اور آپ کی وجہ سے آیا اور پھر ہمارے علماء نے ان کو بڑی عزت کی تقریم کی پانی بڑھایا وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے برجستہ مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ آپ میرے ہاتھ کو اپنے سر پر لیا کا آشروات دے دیجئے کہ میرا ہردہ آج پریورتن ہو گیا ہے میں بہت کٹر تھا مسلمانوں کو غلط سمجھتا تھا آج میں مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور خدا کے گھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو بھی میری زندگی بچی ہے وہ مسلم کے سوا کے لئے وقف ہے بالکل نارے تکبیر این خلحہ زندگی بار این خلحہ زندگی بار امیل الشیت مولانا ولي رحمانی صاحب زندگی بار مولانا ابو طالب رحمانی صاحب زندگی بار مفتی توحید صاحب مزایی زندگی بار ہمارے عملے داکتر ازہار صاحب زندگی بار تمام سامعین زندگی بار اس کام میں ہم نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے مسلمانوں تمہیں اس ملک کا دل جیتنا ہے تو جیت لو ورنہ یاد رکھو کوئی پارٹی کوئی حکومت آپ کو بچا نہیں پائے گی شاف شاف کہو میں نے اس سے پہلے بھی کہا اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیاں تبی تک سیکلر ہیں جب تک آپ مضبوط ہیں جس دن آپ کمزور ہو جائیں گے ایک منٹ نہیں لگے گا کمینل بننے میں جس دن آپ کمزور سیکلرزم ختم جس دن آپ مضبوط اس دن تو امید شاہ صاحب بھی انشاءاللہ سیکلر بن جائیں گے آپ مضبوط تو بنیں آپ اپنے آپ کو لیکن مضبوط کیا دبنگئی میرے پاس اتنا کھیت ہے میرے پاس اتنا مکان ہے اہنکار گھمن کی بولیاں اے ہمارے دروازے پہ تو نوکر بیٹھا رہتا ہے خدا سے ڈرو ورنہ وہ وقت آئے گا کہ نوکر اندر ہوگا تم ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوگے اللہ سے ڈرو اپنی چودھاٹ پہ ناز مت کرو زمین جائدات پہ ناز مت کرو اپنی دولت پہ ناز مت کرو اپنی اولاد پہ ناز مت کرو اگر ناز کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی سلک پہ ناز کرو صل اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک لوگ آتے ہیں اس ملک میں آج جو اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہم لوگ کہتے ہیں کہ پلورائزیشن بہت زیادہ ہو گیا یہ پولٹیکل ورڈ ہے یہ جو ہے یہ پولٹیکل ورڈ ہے کہ پلورائزیشن بہت زیادہ ہو گیا میں وشواش نہیں رکھتا پلورائزیشن پر میں مینورٹی مجورٹی کے فرق پر پلورائزیشن کے کنسپٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں میں پریکٹیکلی دلیل کی روشنی میں رجک کرتا ہوں اسے عزیزانِ ملک اس ملک میں جو 80% ہمارے برادرانِ وطن ہیں ہندو بھائی دلیت بھائی سکھ بھائی ہیسائی بھائی کرسی جین ہیں یہ سورے لوگ آپ مجھے بتائیں ہمارے پروسی ہے کی نہیں ہیں یہ ہمارے پروسی ہے کی نہیں ہیں پروسی ہے دلیت بھائی بہوجل سماج کے لوگ مل نواسی ہمارے پروسی ہے کی نہیں یہ ہمارا پروسی ہے اگر گھر کے بغل میں ایک پاسی رہتا ہے تو وہ ہمارا پروسی ہے کی نہیں ہے پروسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پروسیوں کے بارے میں کہ تمہارا پروسی کا تم پر حق ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو مسلمان نہیں فرمایا مسلمان نہیں فرمایا پروسی چاہے کوئی بھی ہو مسلمانوں تمہارے ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کھانا ہے اور ان کے گھر میں نہیں تو کھانا بھیجو اور ہے تو بھی بھیجو ہے تو بھی بھیجو ان کی عزت کا احترام کرتے ہو بھیجو اگر وہ ہمارا پکا ہوا کھانا اپنے کسی وجہ کر نہیں لے سکتے تو ہم ان کو گفت بھیجے پھل بھیجے کیلہ بھیجے عام کے سیزن میں عام بھیجے دلقت کیا ہے بھارت کے اندر وہ ماحول ہونا ہے اس ماحول میں آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ہیں آپ ریٹل کی دکان مہاجن آپ کے کون ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں آپ چائے بیجتے ہیں پتی کہاں سے لاتے ہیں آپ کوئلہ کہاں سے لاتے ہیں آپ چینی کہاں سے لاتے ہیں آپ دودھ کہاں سے لاتے ہیں ہمارا کوئی جادب بھائی آپ کو دودھ دے رہا ہے تو ہمارا ریلیشن اس دیش کے ہندو بھائیوں کے ساتھ گہرا ہے اس کے باوجود ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہماری نا اہلی کی وجہ سے وہ تین کروڑ خداوں تک پہنچ گئے ہم ان کے سامنے ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے اور تین کروڑ خدا کو ماننے والے آج ایک ہو گئے ایک خدا کو ماننے والا بریلوی دوبندی مڈا ہوا ہے ابھی تک کافری بنا رہے ہیں جیب میں کفر کا فتوہ لیے ٹہلتے رہتے ہیں جس کی بات سمجھ میں نہیں ہے کافر 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 ارے بھائی یہ اسلام ہے تمہارے اببا جان کی جاگیر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کافر ہے اکیلہ جنت میں جا کے ڈھولک بجائے گا ارے وہاں کرو گے کیا اکیلے تو ہمارے اببا حضرت آدم علیہ السلام کبھی دل نہیں لگا تم آخر اکیلے وہاں کیا کرو گے حضرت خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھارت کیوں آئے تھے انہوں نے دین پھیلایا اور کفر کو اسلام میں تبدیل کیا اپنے ان بزرگوں کی سنت کو زندہ کرو اور سنو مسلک کے پہلوانو اب مسلک کی بنیاد پر امت کو لڑانا بند کرو ورنو اب وقت آگیا ہے کہ امت کو لڑانے والو اور بعد بعد پر کفر کا فتوہ باتنے والو اب ان طبقے کا شوشل بائیکارٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کی ملت کو بچانے کے لیے آج اس ملک کو ملک کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں جو قدم اٹھانے وہ پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا لگائیے لگائیں گے انشاءاللہ اگر میں بتا دوں پودے کا نام آپ سب لگائیں گے دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت کیا نام ہے نوجوانوں کو خوب معلوم ہے ارے بھائے وہ والی محبت نہیں دنیا کی سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں مسلمانوں دو کام کرلو آپ دو کام کریں گے انشاءاللہ میں آپ کا چھوٹا ہوں آپ مجھے دعا دیجئے کہ میں خود بھی کر سکتے ہیں میں ان لوگوں میں نہیں جو آپ کو کروا ہوں نہیں نہیں آپ میرے لئے دعا کرو کہ میں کر سکوں اور الحمدلہ کچھ کام کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے پہلا کام یہ ہے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں کوئی گالی بھی دے تو جواب میں دعائیں دے دیا کرو گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سنیے اس واقعے کو ہمارے اور آپ کے پیارے حقہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ایک صحابیہ آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں ایک یہودی راستے سے گزرا پرانا کوئی جو مسلمان باد میں بنے ان کا پہلے پرانا کوئی جگڑا تھا اسی یہودی سے اب وہ جگڑا بہت خطرنا ہے لیکن اب یہ مسلمان ہو چکے اب یہ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ یہودی جو گزرا اور اس کی جو نگاہ پڑی اپنے اس پرانے دشمن پہ تو گھوڑے سے اتراو گالی دینی شروع کر دی اب سارے صحابہ بلکل حقا بقا خوب گالیاں دینے لگے اب یہ صحابی جواب کو دے سکتے یہ بھی عرب ہیں وہی کے رہنے والے ہیں لیکن یہ احترام میں چوپے ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتا ہے نا اپنے بڑے کی عزت بڑے کی عزت آج کل تو لوگ دعا کیجئے کہ اپنے باپ کی عزت کر لے باپ کی عزت کر لے اگر بھائی بچہ ایک وقت ہو سکتا ہے کتنا بڑا ہو جائے کہ باپ کا جوتا اس کے پاؤں میں آ جائے ہے نا لیکن باپ کا جوتا اگر بیٹے کے پاؤں میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا باپ سے بڑا ہو گیا ہے بیٹے ابھی جوتے ہی آئے ہیں تمہارے پاؤں میں ابھی باپ کی حیثیت نہیں آئی ہے تمہارے مقدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں وہ صحابی خموش رہے وہ صحابی دیکھ رہے کہ یہ کمبخت گالی دیتا ہی چل جار چلا جا رہا ہے نون اسٹوپ روکی نہیں رہا ہے انہوں نے آہستہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ میرے حضور کا ریاکشن کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ میرے حضور مسکرا رہے گی آئے 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 ادھر گالیاں دی جاری ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے میرے آقا مسکرا رہے تھوڑی دیر جب بہت ہو گیا حد ہو گئی جب گالی دیرے کی تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے لعنت ہے تم پر اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ بدل گیا آپ خفا ہو گئے اور اٹھے اور مجلس سے اٹھ کر آپ حجرے میں تشیف لے گئے اب یہ صحابی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا میرے رسول مسکر ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ ناراض ہوا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا اب ہم کریں تو کیا کریں تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشیف لائے گئے تو صحابی گرگرانے لگے معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گستاخی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں کیا ہوا تھا اس وقت فرمایا کیا ہوا کہا جب تک جب تک تم خموش تھے اور وہ دشمن تمہیں گالیاں دے رہا تھا اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا تھا تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے جب تک تم خموش رہے خدا کی طرف سے جواب جا رہا تھا لیکن جیسے تم نے بول دیا اللہ کی رحمت کا کنیکشن سٹاپ ہو گیا فرشتہ چلا گیا یہ نہیں اب نہیں بولوں گا تُو نے زبان کھول دی مسلمانوں بلا ضرورت اپنی زبان کا استعمال مت کرو ورنہ خدا کی رحمت لوٹ جائے گی گالی مت دو برا بھلا مت کہو اگر ملک کی حکومت کے ساتھ ہمارے ایک ہزار اختلاف ہیں لیکن اس کے باوجود غیر محذب جملوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ان پارلمنٹری لائن ویچ اشلیل بھانشاہ یہ مسلمان کی زبان ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی اور مسلمان اس زبان کا کبھی استعمال نہیں کرے گا آج سے وعدہ کیجئے کہ گھرے لو زندگی میں کھیت میں کھلیان میں دکان میں بازار میں راجنیت میں زندگی کے ہر شعبے میں گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ سب وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے آج سے ہم گالی نہیں دیں گے بس آج کے جلسے میں آج کے جلسے میں مللہ سے اتنا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو گالی دینے سے محفوظ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے گالی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کریں گے انشاءاللہ کیا یہ امید میں اپنی ماں بہنوں سے بھی رکھوں رکھو انشاءاللہ گالیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ ہماری بہنیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے آپ کا دل جتنا بھی جل جائے آپ صبر کرو میری بہنوں آپ کی طرف سے خدا جواب دے گا آپ کی طرف سے خدا جواب دے گا آپ جواب مت دو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں انشاءاللہ سنی سنائی چیزوں پر پپسی بوٹل کی طرح بڑھ کے لی اور یہ جو شوشل میڈیا ہے نا شوشل میڈیا یہ تو انٹرنیشنل باتروم ہے بھائی انٹرنیشنل باتروم ہے اس میں ہر آدمی سنجا کر رہا ہے کہاں تک بدبو سے بچو گے شوشل میڈیا کے نیوز پر کوئی چرچہ نہیں اور اپنی زبان سے کسی کے بارے میں نیگیٹیو تبصیرہ نہیں ایک کام تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بھارت کے ہندو بھائیوں کو کافر نہیں اپنا بھائی سمجھنا ہے انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ کیا سمجھنا ہے اپنا بھائی سمجھنا ہے بھائی یہ میں علماء حضرات کے درمیان بول کر جا رہا ہوں بھائی سمجھئے آپ نے دین کے پیغام کو پہنچا کر ابھی حجت تمام نہیں کی ہے جو آپ کافر کہیں گے کسی کو نہیں اس ملک میں آپ کسی کو ابو جہل اور ابو لہب نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ ابو جہل اور ابو لہب آپ کہہ سکتے تب جب اس کے سامنے نبی پہنچے ہو ہم نے تو ان بھائیوں کے سامنے دین بھی نہیں پہنچایا ہے حضور کی سنت بھی نہیں پہنچائی ہے اس لئے آئیے قرآن کریم کا ہندی ترجمہ منگوائیے اور منگوا کر اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کے ہاتھوں میں دیجئے تاکہ ان کے گھروں تک اللہ کا دین پہنچ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ایمان وہ لاتے کی نہیں لاتے یہ آپ کے ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری اور آپ کے ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا دیا جائے اگر اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت رکھی ہے تو وہ ایمان لائیں گے اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے مسلمانوں ان کے ظلم سے اللہ تمہیں بچا لے گا اللہ تمہیں بچا لے گا ایک بات تو یہ ہے تو پہلی بات ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہماری بہنیں بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری ماہیں ضرور کریں ماہیں ضرور کریں وہ تو عجب وہ بچاری ملٹیپل گالیاں دیتی ہیں بدعائیں بھی ایسا دیتی ہیں کہ اس کا الٹا سیدھا دونوں شوہر پر پڑتا ہے کہتی اگر میں جھوٹ بولنی تو تم مر جاؤں اور تم جھوٹ بولنی تو میں بیوہ بن جاؤں کہ دونوں میں کون گیا بھائی ہرے وکٹ کس کی گیری بچارہ اسی پر تو گلتا ہے یہ میری بہنوں آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک مخلوق ہو اور آپ کا عزت و مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا اوچھا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اللہ کرے کہ وقت کا عالم دین اور وقت کا ولی بن جائے پھر بھی اس ولی کی جنت خدا نے اس ماں کے قدموں کے نیچے ہی رکھا ہے آپ کا مقام تو پہلے اللہ کیا آپ اپنے مقام کے ساتھ زندہ رہو اپنی زمان کو گندہ نہ کیجئے دوسرا یہ اس دیش میں رہنے والے بھائی بینوں کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیسے کریں میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس کے سلسلے میں اورنگ آباد گیا تھا کوئی جماعتی میٹنگ تھی وہاں پہ اورنگ آباد میں ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمیل ذرا دیان سے سنیے مسجد جمیل لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد جمیل آئیے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے پبلک سرویس کمیشن کے ممبر تھے تلنگانہ کے وہ مجھے لے کر گئے اپنے ساتھ جب میں مسجد جمیل میں گیا میں نے جو چیز دیکھی وہ آپ سن لیجئے اللہ اللہ کام کرنے والے لوگوں کی اللہ کتنی مدد کرتا ہے کتنی مدد کرتا ہے جو لوگ کام نہیں کرتے وہ صرف شکایت کرتے صرف شکایت کرتے جو لوگ کام کرتے وہ کام کرتے چلے جاتے الحمدللہ مسجد جمیل میں جب میں گیا تو وہاں دیکھا اورنگ آباد میں سے میں ہسپٹل ہے کینسر کے تو وہاں جو پیشنٹس آتے ہیں اور پیشنٹس کے جو پارٹیز آتی ہیں پیشنٹس کے جو پیرنس آتے ہیں وہ لوگ بچارے کئی کئی مہنے رہتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہوتا ہے تو مسجد جمیل کی کمیٹی نے اپنے مسجد میں لنگر کھول رکھا ہے کھانے کے دسترخان لگا رکھے ہیں اور وہ دسترخان کیا سنیے اس مسجد جمیل میں ایک بوٹ لگا ہے کہ ہمارے آس صبح سات یا آٹھ بجے سے دسترخان شروع ہوتا ہے رات کے دس یا نو بجے تک آپ سوچئے دیوریشن دیکھی آپ کہہ یہ دسترخان بچھا رہے گا جو چاہے آکے کھانا کھائے جو چاہے اور آگے کیا لکھا ہے پتہ ہے کھانا کھاؤ اور ٹیفن میں لے کر بھی جاؤ تاکہ ہسپٹل میں جو لوگ ہیں ان کو بھی کھلا سکو جب میں مسجد جمیل پہنچا تو ہمارے دو ہندو بھائی مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جی مسجد میں الگ نہیں مسجد میں دسترخان لگا تھا دو ہندو بھائی غالباً مغرب کے بعد کا وقت تھا ایک سنیل بھائی اس پر ہمارا بدبتہ انٹرویو بھی ہے ایک سنیل بھائی اور ایک نام میں بھول رہا ہوں میں ان دونوں بھائیوں کی بیچ میں بیٹھا اور وہ لوگ ویجیٹریان تیار کرتے تاکہ سب لوگ کھا سکے دو دال وغیرہ دے کر اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں میں نے پوچھا سنیل بھائی کیسا لگ رہا ہے کہ سا مالک کا کرم ہے کتنے لوگ کھاتے ہیں کہ روزانہ مسجد جمیل میں آٹھ سو لوگ کھانا کھاتے ہیں ایوری ڈی ایوری ڈی عورتوں کے دسترخانے لگے اور آگے سنیے کہا رہنے کی جگہ نہ ہو تو یا سونے کی جگہ بھی آ کے آرام کرو تو میں نے کہا بھائی یہ جو لنگر چلنا ہے پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے اس میں تو پیسے بہت لگتے ہیں آٹھ سو لوگوں کے خرچہ کہاں سے آتا ہے آئے آئے انہوں نے جو مجھے بتایا اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ صاحب آج تک ہم کو چندہ مانگنا نہیں پڑا آج تک چندہ نہیں میں نے کہا پھر ہوا کیا کہا چاول ختم ہونے سے پہلے کوئی ٹرک آ جاتی ہے اور کہتنی صاحب ایک ٹرک چاول ہے کس نے بھیجا کہا وہ چھوڑی نہ آیا ہے رکھ لیجئے کہا ایک دن کی بات ہے کہ رات میں مرچی ختم ہو گئی دکانے بھی بند صبح مرچی چاہیے کہا سبحوں میں کھانا کیسے تیار ہوگا کیونکہ فجر سے پہلے کھانا شروع ہوتا ہے کہ رات کے دو بجے ایک ٹھیلہ آیا اور اس نے دستک دی کہ بھائی وہ کہاں ہیں آپ لوگ مرچی آئی ہوں گے ذرا لے لیجی اللہ اکبر میرے بھائی رازق اللہ ہے تم دسترخان لگاؤگے خدا اپنے مخلوق کی روزی تمہارے دسترخان پہ بھیج دے گا دل بڑا کرو دل بڑا کرو چھوٹا دل بڑھ کر کب تک چلو کب تک چلو دل کو بڑا کر لو آئیے اپنے مسجدوں کے باہر امتھنڈے پانی کے مشروب تونی لگاتی سرکاری اسپتال میں جا کر داری ٹوپی کے ساتھ کھانا تخشم کیوں نہیں کرتے یہ کام مارواری کرے یہ کام گجراتی کرے یہ کام سکھ کرے اور ہم صرف بھاشن دیتے رہیں تقریریں کرتے رہیں مانفتہ کا سندیش اور ایک چوکلٹ بھی دیا نہیں جا سکتا ہم سے مانفتہ کا سندیش میں ایک جگہ میں نے ایک جگہ آنکھوں سے واقعہ دیکھا آپ حضرات بھی سن لیجئے میں تقریر کر رہا تھا پانی پھلاو لوگوں میں نارے لگ رہے تھے مگر ایک صاحب اپنی بوتل کو کس کے پکڑے گئے تھے اور میں تقریر کرتے کرتے دیکھ رہا ہوں بغل والا بچارہ بوتل مانگ رہا ہوں گیا نہیں تو میری بوتل ہیں صاحب جو مجلس میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو ایک گھوٹ پانی نہ پلا سکے وہ قوم اس ملک میں دین کی دعوت کا کام کیسے کرے گا ہم تو ان بسلاف کی اولاد ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں زخمی ہو کر کا پانی اور بھتیجہ جب پانی لے کر پہنچتا ہے تو فرماتے بیٹا پڑوس سے آواز آ رہی ہے پہلے اس کو پلا دے میری فکر نہ کر میرے بزرگو اٹھو اٹھو اپنے دل کو بڑھا کرو اپنے دل کو بڑھا کرو آج تو بھائی بھائی دشمن بنے ہوئے بھائی بھائی دشمن بنے ہوئے اور میں میں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کے باپ ہیں سن لیجئے میری بات اس وقت ایک زمانہ تھا جب بچے نالائک ہوتے تھے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کا بہت چھوٹا ہوں میں آپ کا عزیز ہوں مگر میں گراؤنڈ ریالیٹی کو بتائے بھی غیر نہیں رہ سکتا ایک زمانہ تھا جب ماں باپ بچوں سے تنگ ہوا کرتے تھے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجئے آج وہ زمانہ آ گیا کہ بچے ماں باپ سے تنگ ہو رہے ہیں کہہ رہے کہ دعا کر دیجئے کہ اس بڑھا بے میں میرے باپ کو دولت کی لالت سے نجات مل جائے دولت کی لالت سے نجات مل جائے ماں باپ اپنے بچوں کے اندر دشمنی پیدا کر رہے ہیں ماں باپ بیٹی کے شکر میں بہو کو زلیل کر رہے ہیں اور جب بہو زلیل ہوگی تو بہو اکیلی نہیں نکلے گی اس کے ساتھ تمہارا بیٹا بھی نکلے جائے گا اس لئے بھائیو اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دو اور اپنی بیٹی سے کہو کہ تُو میری بیٹی ہے لیکن پہلی بیٹی اب بہو ہے یہ تیری بڑی بہن ہے یہ بولنا تو سیکھے اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو تو درد ہے اور بہو کے سر میں درد ہو تو ناٹک ہے یہ گندگی جب تک ختم نہیں ہوگی تمہارے گھروں میں سکون کی ہوایں نہیں آسکتی تاویز لٹکانے سے سکون مل جاتی تو آمیل صاحب اپنی بیوی سے کیوں ڈرتے رہتے آمیل صاحب ایک تاویز لکھ کر اپنی بیوی کو نہیں ٹھائے دیتے جو بیوی فون کرتی ہے کہ پچاس روپے بھی جلدی بھیجو انڈا لینا کہا بیگم بس تاویز بش کے آ رہا ہوں ایک تاویز وہیں بھیجو دیتے پھوکا ہوا پانی رزیزان ملت تاویز تاویز کی جگہ پر مناسب ہے مگر تدبیر کی جگہ پر تاویز نہیں اور کام کی جگہ پر دعا نہیں کام کرو کام کے ارادے کرو پھر دعا مانگو تدبیر اختیار کرو پھر خدا سے مانگو دیکھو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے پہلے کمانے کے لئے گھر سے باہر تو نکلو پھر اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے روزی دو اللہ مجھے روزی دے آپ کو قدم قدم پر آسانی سے روزی مل جائے گی انشاءاللہ میں اپنے ماں بہن سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں جب آپ کے مرد گھر سے باہر نکلیں بیٹا داماد بھائی باپ گھر سے شوہر جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ پانچ منٹ یک سوئی کے ساتھ پانچ منٹ یک سوئی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ آپ پاکو نا پاکو مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کونے میں بیٹھ جاؤ کب جب گھر سے مرد باہر کمانے کے لئے نکل جائے یا شوہر نکل جائے یا کسی کام سے نکلے کوئی ضروری نہیں کمانے کے لئے تو آپ پانچ منٹ کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ دعا کرو کہ اللہ میرے گھر کے ذمہ دار باہر نکلے ہیں تو ان کے ایمان جانمال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤ آپ اتنی دعا کریں انشاءاللہ آپ کے گھروں کی غریبی دور ہو جائے گی مالداری آئے گی برکت آئے گی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ برادران وطن سے محبت کریں گے انشاءاللہ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں میں آتے وقت سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں آنے کے بعد لگا کہ نہیں بہت اچھی جگہ آیا ہوں آپ لوگ کی زیارت ہو گئی آپ لوگ کی دعائیں مل گئی ہمارے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کوئی خوش رکھے جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے اللہ بھارت میں امن و شانتی اطاف فرمائے بھارت میں رہنے والے تمام تمام دلت مسلم ہندو سیکھائی کے درمیان بھائی چارگی اور محبت اطاف فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و ایال کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نسلوں کو عزت آفیت سلامتی خیر اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پر زندگی ایمان پر خاتم نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ